اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں لے کر آئے لئے سکر میکرونیج جو بہت ہی مجھے دار اور دلیشی سسم سے میکرونیج تلیار ہوں گے اور بھی کوئی فوچی اچھائی کے جو ہم لوگ باہر سے پروسیس کرتے ہیں بہت ہی مجھے دار قسم سے ایٹ اف آپ گھر میں بنائیں گے گھر والے بائی 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 دیماند کریں گے خور چین سے پہلے آپ مرے چینل پر نہیں آئے تو سبکرائب کردے لائک کردے بیل آئیکون کا بطن دے پھات دے تاکہ سوالے والے ہر ویڈیو آپ تک ہشانے سے پہن چکے تو یہاں پہ میں نے ہاف کے زی بارلکس لیا ہے اس میں میں ایک چائے کا چمچ نمک ڈالوں گے ایک چاہے کا چمچ ڈادر میں ڈالوں گے ایک چاہے کا چمچ کٹیروہ کٹیروہ اور دو چمچ شرکا اور دو چمچ سورہ شوش اور دو چمچ ہوت چیلی ساوچ یہ ایس کروں گے اور اسے مری نیشن کے لیے آدھے کنتے کے لیے سو جوں گے ایسی طرح میس کر لینا ہے اور اسے مری نیشن کے لیے رکھ دوں گے دوسری طرف جب آدھا کنتے گھوچا جائے گا تو دوسری طرف پین میں لکرائل میں آپ میں ہاف کپ آئل دالیں گے ہاف کپ بھی وہ زیادہ ہاف کپ سے کم آئل دالیں گے پھر میں ایک چمچ لیشن کا پیش دالیں گے اور اسے ایسی طرح سے سوٹے کر لیں گے دو سے تین منٹ تو دیکھیں لیشن ہوتے ہونے کے بعد اس میں میں خلق کروں گی جو میری نیشن کے لیے رکھا ہوا تھا تو خلق کرنے سے بعد اسے ایسی طرح سے پکاؤں گی جب اس کا کلپ والت ہو جائے گا تو میں باقی کی انگریڈن ایس کروں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے سکن کا کلپ بیقی والت ہو گیا اور جیسی طرح سے گھل بھی چکا ہے تو یہاں پہ میں چبزیں ایس کروں گے سب سے پہلے میں گازے ایس کروں گے گازے میں نے سوتے سوتے کاتے ہیں آپ کی اپنے مجی آپ جیسے مجی شیف دیں تو یہاں پہ میں نے پانچے سے گازے لیے تو اس کو چاہ سے پانچ مینٹ میں اسے پکاؤں گی اسی طرح سے بہت زیادہ نے پکانا چاہی ہوا ہو جائے اور جب چاہ سے پانچ مینٹ سے بعد میں اس میں جب لامیس ایس کروں گی جب لامیس ایس کرنے کے بعد جیسے ایسی طرح سے میس کرنے ہوں گی میس کرنے کے بعد اسے بھی تین سے چار مینٹ اچھی طرح سے پکا لے گے جیسی طرح پکانے کے بعد میں ایک پھول بند کو بھی کیا ایس کروں گے اس کو بھی میں نے کاتلہ سے بری بری تو اسی طرح سے میس کرنے کے بعد اس کو تین سے چار مینٹ سے میس کریں گے ساتھ ساتھ تاکہ دن سے بھی نہ لگے اور اسی طرح سے سب بھی گل بھی جائے یہ دیکھیں ہماری یہ مسالہ تلیار ہو گئے یہاں پہ میں دو سمجھ چھلی گالی سوٹ ڈالوں گے اور اس چائے کا چمچھ بھائی کے کارل میس ایک چائے کا چمچھ بھائی کے نمک اور آدم چمچھ میں چکن پوڈر در ایس کروں گے ساتھ میں شرکہ ڈالوں گے میں اس میں تین سے چار چمچھ شرکہ ڈالوں گے اور تین سمجھ میں سوئے سوٹ ڈالوں گی اور ساتھ میں دو چی تین سمجھ چلی گالی سوٹ ایس کر کے چچی طرح سے میس کر لیں اگر آپ کے پاس کیوب ہے تو آپ کیوب بھی ایس کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ کیوب کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں شاء اللہ ہمارا تقیباً تلیار ہو سکتے ہیں یہاں پر میں نے میکرونیٹ لیتی ہائی بھی اور شیپ کی تو دیکھیں یہ اتنی خوبصورت ہے اسے آپ نے پانی میں بارہ منت کے لئے بوائی کر لیں اوائل اور نمک ڈال کے اسی طرح سے بوائی کر لیں اور یہ دیکھیں جب جس ڈالتے ہوئے آپ اس میں سپک جائے ہو تو پریسان ہی ہونا یہ شیک میں ہودی کھول جائیں گی تو دیکھیں ہمارے سانڈائر قسم سے میکرونیٹ تلیار ہو گئے امید کہ اتنی ہو ہاتھ سے جس پی آپ کو پسند آئے گی تو مجھے جلدی سے لائک کریں کمینٹ کریں سبکرائب کریں اور میرے بتا لے گا ضرورت آپ کو جس پی کیسے پسند آئے گی بلکہ آج ہی آج جس پی بنا کے اپنے گھر والوں کو پوچھ کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ میری جس پی لائب میں شیئے کریں اللہ حافظ مجھے موسیقی